پہلے ہم جو ہے تھوڑا سا جو ہے وہ شروع سے لے کے چلتے ہیں سی او پیز کے حوالے سے کہ یہ سی او پیز ہوتی کیا ہے کانفرنس او پادیز ہوتی کیا ہے تو کانفرنس او پادیز یہ مجھے سب سے اچھا لگا جو میں مختلف جگہوں پر سرچ کر رہی تھی تو یہ والا مجھے سب سے اچھا لگا تو یہ میں نے آپ کے لیے جو ہے وہ خاص کر کے دیکھو انفرمیشن جو مولا علی نے بھی کہا کہ یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے یہ دیکھو کہ کیا کہا جا رہے ٹھیک ہے تو یہ زیادہ چلاتا ہے کہ ہمارے پاس جب انفرمیشن گین کرنا شروع کریں ویسے بھی ریسارچ کے اندر یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ حوالے دیں کہ آپ کے پاس چیز کہاں سے پہنچی ہے تو یہ کیونکہ یہ وہاں پہ سٹیڈی کرائی جا رہی ہے ہمارے نیبرز ہیں یہاں پہ سٹیڈی کرائی جا رہی ہے بقاعدہ اور ان کی جو نالج ہے وہ بہت زیادہ آثنٹک ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی بڑے ادارے وہاں کے پر یہ لوگ موجود ہیں تو مج یہ اچھا لگا کہ یہی سمیہ یہ لے کے اور پہلے آپ کو بتا دوں پھر اس کے بعد ہم پاکستان پہ بھی آ جائیں گے ٹھیک ہے واپس پاکستان پہ بھی آئیں گے اور پاکستان کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے تو پہلے ہم تھوڑا سا اس کو اب آجو خریب بیٹھ جاؤ بھائی کون چلا رہا ہے اسے اسٹارٹ ہاں اس کو آگے بڑھانا شروع کیجئے تو سب سے پہلے کانفرنس او پارٹیز سی او پی ٹوانٹی سون پارٹ ون ٹھیک ہے وائی این نیوز آنوی سن لو یونائیٹ نیشن فریم ورک کنونشن آن کلائمیٹ چینج ٹھیک ہے چاہو تو لکھ لو اپنے پاس یو این ایف سی 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 یعنی یونائیٹ نیشن فریم ورک کنونشن آن کلائمیٹ چینج یہ جو ہے یہ بڑا بینر ہے ٹھیک ہے ایک امبریلا سمجھ لو ایک امبریلا ہے اور اس امبریلا کے انڈر میں بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم جو ہیں وہ دیکھ رہے ہوتی ہیں پورا تو اس ایک انڈر میں بہت ساری کنونشن آ جاتی ہیں اب آپ پڑھنے والے دو طرح کی چیزیں ایک ہوتی ہے کنونشن اور ایک ہوتے ہیں پروٹوکولز تو کنونشن کیا ہوتی ہیں پروٹوکولز کیا ہوتے ہیں ان کے لیے بھی سمجھ لو کیونکہ جی ایسا میں تم یہ پڑھنے والے اور کمپل سری ہے ٹھیک ہے اس کا وہ جو ہے وہ آپ کی وہاں بھی ہلپ کرے گا اور جن کے پاس انوارمنٹل سائنس ہے ان کی بھی ہلپ کرنے والے ہیں تو کنونشن کے مطالق سن لو کہ کنونشن وہ ہوتی ہے کہ ہم ب بیٹھ کے کسی چیز کے اوپر بات کی ٹھیک ہے یہ ہماری کنونشن ہے کہ ہم اس کے لیے ہمارے جو ہیں وہ ہم کانشیس ہو گئے ہیں ہم بیدار ہو گئے ہمیں کچھ ہشیار ہو گئے ہمیں کچھ سمجھ آ گئی ہے کہ یہاں یہاں یہ پرابلم چل رہی ہے ٹھیک ہے تو ہم نے اس اپنی کانشیسنس کے تحت ہمیں گھٹے ہوئے ہم بیٹھے اس مسئلے پر ہم نے غور کیا ہم نے فکر کیا ہم نے اس پر بات چیٹ کی ٹھیک ہے اور پروٹوکول کیا ہوتا ہے جب وہاں کی جو ہم نے باتیں تیہ کی وہ نہ صرف مساودہ تیار ہو گیا بلکہ اس کو امپلیمنٹ بھی کرنا شروع کر دیا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بہت ساری باتیں صرف ڈیبیٹ تک آ کے ختم ہو جاتی ہیں تو اگر آپ نے ان کو امپلیمنٹ کرانا شروع کر دیا ہے باقاعدہ طور پر اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو ہے پروپر ایک وے میں ان کے اوپر ورکنگ شروع ہو گئی ہے تو پھر وہ پروٹوکولز ہوتے ہیں یعنی پروٹوکولز کا مطلب آپ ان کو فالو کیا جا رہا ہے پروٹوکول آپ کو نظ ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں پروٹوکول کا جو عام انگلیش میں مطلب ہوتا ہے انگریزی میں وہ ہی سمجھ لو کہ یہ پروٹوکولز ہے تو وہ وہی چیزیں ہوتی ہیں پروٹوکولز کے ان کو فالو کیا جا رہا ہے تو ان پر ورکنگ شروع ہو چکی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اب یہ کنونشنز اور پروٹوکول تو اب جو آپ سی اوپی پڑھیں گے یہ کونفرنس آف پارٹیز یہ اسی لیے کہا گیا کہ یہ کوئی ایک علیدہ کسی چیز کے اوپر آپ بات نہیں کر رہے بلکہ اس کے اندر کنونشن منقض ہو رہی ہے کلائمیٹ چینج کے اندر اب کلائمیٹ چینج کے اوپر جب بات ہوتی تو سب سے پہلے اس کے اندر بات آتی ہے امیشنز کی ہم جو امیشنز کر رہے ہیں فضا میں ہم جو چیزیں چھوڑ رہے ہیں ٹھیک ہے ہم سے جو غلطیاں ہو گئیں ہم سے جو انڈسٹری اور یہ اس میں زیادہ تر وہ والے ممالک کے اوپر زیادہ اس میں کنسیڈویشن کی جاتی ہے جو ڈیویلپٹ کنٹریز ہیں دو طرح کی کنٹریز آپ لوگ پڑھتے ہیں ایک ڈیویلپٹ کنٹریز اور ایک ڈیویلپٹ کنٹریز ٹھیک ہے تو ڈیویلپٹ کنٹریز جو ہیں وہاں کیونکہ انڈسٹری زیادہ ہے لہٰذا وہاں سے امیشنز زیادہ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں ایک لگ میں آپ کو سکھاؤں گی کاربن سنک کاربن سنک جو ہوتے ہیں پتا ہے کہ وہ کیا ہوتے ہیں کاربن سنک یہ جنرل سائنس کے حوالے سے بھی یہ اوبجیکٹیو کے اندر آجاتا ہے آپ کا دو نمبر کا کوششن کہ یہ کاربن سنک کیا ہوتے ہیں تو وہ تریز ہوتے ہیں یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے سنک کا مطلب پتا ہے نا کچن میں سب کی سنک سوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ سنک میں کیا کر رہے ہوتے ہیں آپ بیسیکلی واش آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں چیزیں ٹھیک ہے اس کے اندر پانی جا رہا ہوتے ہیں اور وہ اس کے اندر جا رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر جا رہا ہے درخت کے اندر جا رہا ہے کیا جا رہی ہے کاربن نائیوکسائید وہ جذب کر رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ کاربن سنک جو ہیں ان کو کہا گیا درختوں کو یہ اتنے زیاد کچھ پوزیٹیو میں بولیں گے جی اچھی اس کے مطالق اور کچھ نیگٹیو میں بولیں گے ٹھیک ہے تو زیادہ تر جو بات ہوتی ہے جب ہم اس جبیٹ کے اندر شامل ہو جاتے ہیں کلائمیٹ چینج یعنی کی وارمنگ بڑھ رہی ہے ارتھ وارمنگ جو ہے وہ زیادہ ہے جس کی وجہ سے کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے لیشیر سپیگل رہے ہیں جس کی وجہ سے سنامی آ رہے ہیں جس کی وجہ سے اور سنامی کی بات کی جو چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں اور اس کے علاوہ گرمی بڑھ رہی ہے بہت سارے جو ہے درختوں میں آگ لگ جاتی ہے وہاں سے جنگل ختم ہو رہے یعنی ویجیٹیشن ختم ہوئی تو خوراک کا مسئلہ ٹھیک ہے بہت سارے مسائل در مسائل ایک کے اندر دوسرے جو ہیں وہ جنم لیتے رہتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو مختلف مختلف قسم کی جو کنونشنز ہیں وہ کرنی پڑتی ہیں تو ان سب کا حل کے لیے اوپر ایک بینر جو آپ کو نظر آئے گا یہ والا بینر نظر آئے گا یعنی کہ یونائیٹی نیشنز فریم ورک کنونشن آن کلائمیٹ چینج پوری کلائمیٹ چینج کے اندر اب یہ ٹوئنٹی سیونتھ یہ بتایا کہ ون سے شروع ہوئی تھی نائنٹی نائنٹی فائی میں آئی تنگ یہ سٹارٹ ہوا تھا ویسے اب ہم ڈیٹ بھی پڑھ لیں گے بلکل صحیح ڈیٹ اور اس کے ساتھ یہ کنونشنز چلنی شروع ہوئی ان کی اپتدا ہوئی ٹوئنٹی سیونتھ ایڈیشن ایٹ شاہل شہر ایجپٹ یعنی مصر میں ہوئی ہے ووٹ ایز سی اوپی سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ یہ سی اوپی ہوتا کیا ہے تو ایکارڈنگ ٹو آئی پی سی سی ریپورٹ ٹو تھاؤزن ایٹین سی او ٹو یعنی کہ کاربن ڈیکسائیڈ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں سب سے زیادہ ڈسکس کی جائے گی جو ایمیشنز ہم کر رہے ہیں جو ہماری انڈسٹریز کے تھرو ہوئے جو فوسل فیولز ہم جلا رہے ہیں جو کوئلہ ہم جلا رہے ہیں جو یہ ساری چیزیں یعنی جو حضرت انسان جو بھی کھروائی کر رہا ہے جس کی وجہ سے پولیشن پھیل رہی ہے آپ کو پتا ہے کہ نیچر کے اندر جب آپ جنرل سائنس بھی پڑھتے ہیں کہ لیئرز آتی ہیں پہلی لیئر کا نام ہوتا ہے ٹوپو سفیر جس کے اندر ہم سب لوگ رہے رہے ہیں اس کے بعد جو دوسری لیئر شروع ہوتی ہے وہ ہے اسٹریٹو سفیر اور اسٹریٹو سفیر کے اندر آپ کی کیا موجود ہے اوزون لیئر جو اللہ تعالی نے بنایا یعنی کہ گوڈ اوزون لیئر اور وہ کام کیا کر رہی ہے سب کو بتا ہے فلٹریشن کر رہی ہے وہ کیا فلٹر کر رہی ہے الٹرا وائلیچ ریڈیشن جو ہمارے پاس آرہی ہیں بیٹا ریز یہ سب کچھ سن سے سب کچھ نکل رہی ہے بہت ساری ریز نکل رہی ہے لیکن ان سب کو فلٹر کر کے وہ بیٹا ریز کو ہمارے پاس نہیں آنے دیتی بہت کم کر دیتی جتنا ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے کیونکہ ارت کے لیے حیات کے لیے تھوڑی سی حرارت بھی ضروری ہے ہم لوگوں کو تھوڑی سی گرمی چاہیے اگر گرمی نہ ہوگی تو تھنڈ سے اکڑ کے مار جائیں گے چاہیں انسان ہو چاہیں پودے ہو کوئی بھی چیز ہو چاہیے حیات کی کوئی بھی قسم ٹھیک ہے تو اس کے لیے تھوڑی سی حرارت ضروری ہے اب وہ حرارت کا انتظام اللہ تعالیٰ نے پہلے سے کر دیا ٹھیک ہے پہلے سے اللہ تعالیٰ کیا لے آیا ہمارے جب میں کہتی ہوں کہ ہمارے پیدائی سے پہلے ہمارا سب سے اچھا ہمارا سب سے پیارا دوست پودے درک ویجیٹیشن ٹھیک ہے وہ ویجیٹیشن ہمارے لیے انتظام کیا اللہ تعالیٰ نے پہلے سے جو انتظام ہوتا ہے ٹھیک ہے جب کوئی بھی دنیا میں آنے والا ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی پہلے سے انتظام کیا جا رہا ہوتا ہے نا اس کے کپڑے ہو اس کا بیگ ہو اس کا سب چیز ہو تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے آنے سے پہلے سب انتظام کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہا کے ماں سے زیادہ ٹھیک ہے تو وہ سب سے پہلے ہمارے لئے انتظام کر رہا تھا درخ پیدا کر رہا تھا پانی کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے ویڈیٹیشن موجود ہی جس سے میں کہتے ہوں ڈیپریشن ڈیپریشن آردھ کے اندر ڈیپریشن موجود ہے یعنی گڑے ڈیپریشن عام طور پر ہم کیا کہتے ہیں پیس پہ اگر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے گڑے پڑھیں کچھ ایسا اور ڈیپریشن ہو رہا ہے تو ڈیپریشن تو اگر آردھ کے مطالق ڈیپریشن کا تذکر آگا تو آپ سمجھ جائیں گے گڑے ہیں ان گڑوں کو بھرا گیا تو اس میں ٹھیک ہے ویڈیٹیشن آئی ویڈیٹیشن کے بعد ان کے اندر اگر وہ پانی کے تھے تو پھر ان کے اندر پانی بھر دیئے گئے پونٹس بنے تالاب بنے سمندر بنے جو بھی چیزیں ہوئیں اور زمین کے اوپر بھی آپ نے دیکھا کیا نظر آئی آپ کو ویڈیٹیشن نظر آئی ٹھیک ہے تو یہ ویڈیٹیشن پہلے سے آگئی اور یہ ویڈیٹیشن کیا کام کر رہی ہے ابھی بتا دیا کاربن سنگ ہے ٹھیک ہے کاربن اپنے اندر لے رہی ہے اکسیجن ہمارے لیے باہر کر رہی ہے اکسیجن ہمارے لیے باہر آگئی اب حضرت انسان کا وجود آ گیا اور جب حضرت انسان آ گئے تو پھر انہوں نے کیا کیا اللہ تعالیٰ کی جو ایک ہمیشہ یاد رکھنا کوئی بھی ٹی جب تم لوگ پڑھو گے یا لکھو گے سائنس کے اندر جی ایسے میں یا کسی بھی سبجیکٹ کے اندر تو سب سے پہلا کاؤز جو اس کا وہ نیچرل کاؤز ہے اللہ تعالیٰ ایک حرارت رکھتا ہے جو آپ کو بار بار یہ بات بتا جاری ہوتی ہے کہ جی ایجی گیسز جی ایجی گیسز یعنی کہ گرین ہاؤس گیسز ٹھیک ہے تو یہ جی ایجی گیسز جو ہے یہ ایمیشن حرارت امیٹ کر رہی ہیں کہ یہ آپ کے پاس جو سوال آتا ہے وہ اس طرح کا بھی آتا ہے کہ اس ویل از بلیسنگ اس ویل از کرس ٹھیک ہے بلیسنگ بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ کرس بھی ہے تو یہ آپ کیسے بولو گے تو یہ جو ہے یہ بات ایک تو یہ بات یاد رکھ لینا کہ جو بھی چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے جو قدرت نیچر سے ہمارے پاس پہنچی ہے چاہیں مسلمز ہوں آپ لوگوں میں کوئی یا نہ ہو ٹھیک ہے جو نیچر سے ہمارے پاس چیز آئی ہے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ہمارے ساتھ مسلمت کے ساتھ ساتھ اور بچے بھی ہوتے ہیں ہندو بھی ہوتے ہیں اور کرسٹین وغیرہ دوسرے مذہب کے ماننے والے تو سب کیا درختوں کی اپنی امپورٹنس ہے ٹھیک ہے ہندو بھی درختوں کے پوچھا بھی ہوتی ہے وہاں بہت ہی رسپیکٹ پھل وے میں ان کو کیا جاتا ہے اسی طرح کرسٹین بھی جو ہیں اور سارے ہمارے بھائی جتنے بھی ہیں کہ وہ جو مسلمانوں کے علاوہ مسلمانوں میں بھی درختوں کی اپنی اہمیت ہے ٹھیک ہے ہمارا جو ٹری بنتا ہے وہ پادر کے حساب سے جو فیملی ٹری جو ہمارا کہلاتا ہے وہ ٹری کہلاتا ہے فیملی ٹری ہے ٹھیک ہے یہ ان کی جڑ ہے یہ ان کی بنیاد ہے اور پھر یہ اس کے سارے شاق ہیں اور پتے جو بھی چیز ہیں تو ٹری کی اہمیت اپنی جگہ موجود ہے اور اگر یاد رکھ لینا کہ کسی بھی ریلیجن کے اندر ٹری کی اہمیت ہوگی تو پھر اس کا نقصان نہیں ہوگا ٹھیک ہے جو نیچر سے چیز آپ کے پاس آتی اس کا نقصان زیادہ نہیں ہوتا فائدہ ہوتا ہے تو سب سے پہلی چیز یہیں کے پر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو جی اجی گیسز کو بار بار جو یہ ایک وہ کیا جاتا ہے تو جہاں ٹریز ہوں گے کبھی چیز کے نیچے بہت دھوپ ہو رہی ہے درک کے نیچے چلے گئے کیا دیکھا وہاں گرمی پائی گرمی نہیں ہوتی موجود ہوتی ہے اور جو سائنزان اس کے اگینس میں بول رہے ہیں جو لوگ کہہ رہے ہیں جو ہرارت پیدا کر رہی ہیں تو کچھ سائنزان اس میں سے ایسے بھی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے جہاں ٹریز ہوتے ہیں وہاں گرمی نہیں ہوتی وہاں تھندک ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ڈیبیٹیبل ایشو ہے جی ایجی گیسز جو ہے یہ ڈیبیٹیبل ہے اتنی زیادہ اس کے اگینس میں ڈیبیٹس تو نہیں آ رہی ہیں لیکن پھر بھی آ رہی ہیں ٹھیک ہے کہ جی ایجی گیسز جو ہیں وہ آپ کو وہ کر رہی ہیں اس میں سب سے پہلا جو نام آتا ہے وہ کاربن ڈائیوکسائیڈ کا نام آتا ہے کیونکہ کاربن ڈائیوکسائیڈ آپ کو پتا ہے جہاں درخت ہیں وہاں وہ کیا کر رہے ہیں کہ کاربن ڈائیوکسائیڈ اپنے اندر بھی لیتے ہیں اور کاربن ڈائیوکسائیڈ کی خوبی ہے کہ یہ اپنے اندر حرارت جذب کرتی ہے ٹھیک ہے کاربن ڈائیوکسائیڈ جو ہے یہ اپنے اندر حرارت جذب کرتی ہے اور جہاں کہتے ہیں کہ وہ کاربن ڈائیوکسائیڈ ہوگی وہ اپنے اندر حرارت جذب کرے گی تو وہاں کے پر problem create ہونا شروع ہو جائیں گی جس طرح میں ابھی آپ کو layers بتا رہی تھی تو میں آپ کو بتاؤں کہ دو طرح کی ہماری ozone layer فرم ہو چکی ہیں ایک good ozone layer اور ایک bad ozone layer اور good ozone layer جو ہے وہ ہم سے بہت قریب ہے ٹھیک ہے ہمارے ادگرد موجود ہے یہ troposphere یعنی پہلا والی جو layer آتی ہے جو ہمارے رہنے کی جگہ ہے اسی کے اندر جو ہے وہ form ہونا شروع ہو چکی ہے وہ کس وجہ سے ہوئی فوق کی وجہ سے smoke کی وجہ سے ایک بارڈ آپ یہاں کے اوپر جی ایسے میں آپ لوگ پڑھنے والے ہیں smog smog جو ہے وہ دو چیزوں سے مل کے بنا یعنی یہ smog اور fog ٹھیک ہے ان دو چیزوں سے مل کے جب وہ smog بن گیا تو وہ آپ کو اپنے ایدگرد نظر آتا ہے جس کی پرت آپ کو نظر آتی ہے bad ozone layer آپ کو نظر آتی ہے اور اس طرح کی چیزیں ٹھیک ہے ان کے بہت سارے نام ہیں جو ہم وہ تفصیل سے جب پڑھیں گے جی ایسے میں تو پھر اس کے ساتھ ابھی صرف یہ کہ green house gases کو کہا جاتا ہے کہ یہ bad ozone layer create کر رہی ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے problems شروع ہو چکی ہیں کہیں سانس دینے کا مسئلہ کہیں درختوں کو vegetation کا مسئلہ کہیں جو ہے پانی جو ہے وہ خوشک ہو رہا ہے کہیں desertifications ہو رہی ہیں کہیں حیاتیات کو خطرہ ہے کہیں جو ہے eco system جو آپ کا کہا جاتا ہے ecological systems اور ان ساری چیزوں کے پر problems آ گئیں اب جو ہم نے کیا اور یہ سب ہماری وجہ سے حضرت انسان کی وجہ سے ہوا کیونکہ انہوں نے کیا لگائیں industries لگائیں اور اس قسم کی چیزیں لگائیں جس سے دھواں چھٹا اور ساری چیزیں ہوئیں تو اس میں developed countries جو ہیں وہ زیادہ under considerable رہی جبکہ developing countries نہیں رہی اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ غلطی تو ہو گئی اب اس کو صدارہ کیسے جائے ٹھیک ہے اب سمیٹ آ جانا ہے اس کو آپ سمیٹھتے ہیں تو آپ سمیٹھتے ہیں کس طرح ہے کہ جناب اس طرح کی climate change کے اوپر awareness بڑھائی جائے لوگوں تک یہ بات پہنچ آئی جائے کنوے کیا جائے جس کی وجہ سے environmental science کا سبجیک آپ چاہیں کسی بھی فیلڈ سے آپ maths کی فیلڈ سے تعلق رکھ رہے ہیں آپ کو کیا پڑھنا پڑھے گا environmental science پڑھنی پڑھے گی آپ بزنس سے ریلیٹڈ ہے آپ کو environmental science یعنی میں خود کسی بزنس institution میں اور وہاں کے پر میں environmental science کی تیچر ہوں ٹھیک ہے تو یہ آپ کو نظر آرہ ہے کہ آپ یہ ضروری ہو گیا کہ آپ جو ہے وہ پہنچے کیونکہ ہم جو آپ بزنس کریں گے یا ہم جو بزنس کر رہے ہیں یا ہم جس بھی ایسی فیلڈ میں جا رہے ہیں maths کی انجینئرنگ کی کسی سائی پہ تو اب ہمیں environment friendly ہو کے سوچنا پڑے گا جو اپنا کام کرنا ہے جو چیزیں کرنی ہے وہ ہمیں environment friendly کیونکہ environment کو already ان چیزوں سے بہت زیادہ نقصان پہنچ چکا ہے